اسلام علیکم دوستو خطرناک انڈونچر کا مزہ لینے دور دور سے آتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں پاکستان کی دس سب سے خطرناک سڑکوں کے بارے میں اسے پہلے نائے آنے والے ناظرین چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی مجود بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر ایک کاراکروم ہائیوے دوستو کاراکروم ہائیوے کو دنیا کی سب سے انچی پکی روڈ کا درجہ اصل ہے 1969 میں شروع ہونے والا اس روڈ کا کام 1986 میں جا کے مکمل ہوا اور اس روڈ کو بنانے میں پورے 27 سال لگے یہ دنیا کی سب سے ڈرامنی روڈ مانی جاتی ہے جو کہ 1300 کلومیٹر لمبی ہے جس کا 837 کلومیٹر پاکستان میں جبکہ 413 کلومیٹر چائنہ میں آتا ہے اس روڈ کو ڈیڈ روڈ یعنی موت والی سڑک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اسے بناتے ہوئے 810 پاکستانی اور باسی چائنیز مزدوروں نے اپنی جان گوائی برساتی موسم میں اس روڈ پر سفر کرنا بڑا ہی جگرے کا کام ہے اس روڈ پر ہیوی مشینری کا پہنچنا بہت مشکل تھا لہذا اس روڈ کے کئی اسے انسانی آتھوں سے بنائے گئے جہاں فاستی بند بھی نہیں ہے جو اس روڈ کو مزید خطرناک بناتے ہیں دوستو گویا اس روڈ کی لمبائی اتنی زیادہ نہیں لیکن یہ دنیا کے واحد ایسی روڈ ہے جو پوری انسانی آتھوں سے بنائی گئی سولہ شہر یا دو کلومیٹر لمبی اس روڈ کو دنیا کی خطرناک ترین روڈ بھی مانا جاتا ہے کیونکہ پہاڑ پر بنی یہ روڈ اپنے اختتام پر مزید پتلی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ روڈ آخر میں تو اتنی چھوٹی رہ جاتی ہے کہ مسافروں کو اختتام پر اپنی گاڑی چھوٹی خوبصورت قدرتی نظارے کو دیکھنے کے لیے اس خطرناک روڈ کا سفر بھی کرتے ہیں انسانی آتھوں سے بنی یہ روڈ گلگت بلتستان میں واقع ہے جس پر جیپ کے علاوہ کوئی اور گاڑی نہیں چال سکتی اور اس راستے کو دنیا کا دوسرا خطرناک جیپ ٹریک بھی کہا جاتا ہے نمبر تین شمشال ویلی روڈ بعد یہ شمشال کی طرف جانے والی یہ سڑک پاکستان کی موسٹ ڈینجرس روڈز میں شامل ہے کیونکہ اس روڈ پر دس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے تیز گاڑی چلانا کسی بڑے نقصان کا باعث بن سکتا ہے بلندوں والا چھوٹیوں کے بیچ بلکھاتی یہ سڑک اور دوسری طرف ایک شور مچاتا ہوا گہرہ دریا اس روڈ کو مزید خطرناک بناتا ہے لیکن ایڈونچر کے شکین لوگ شمشال ویلی کا خوبصورت نظارہ دیکھنے کے لیے اس خطرناک راستے کا سفر کرنا قبول کرتے ہیں نمبر چار بابو سر پاس وادیہ کاغان کا گاؤں چلاس جس روڈ سے کارا کروم ہائیوے سے ملتا ہے اسے بابو سر پاس کا نام دیا گیا ہے یہ روڈ اپنی سلپری اور سلائڈنگ کی وجہ سے بہت مشہور ہے اس روڈ پر چلانے والے ڈرائیور کی چھوٹی سی غلطی کسی بڑے آسے کا سبب بن سکتی ہے کیونکہ اس روڈ پر کئی بریک اور بلکھاتے موڑن ہیں یہ راستہ عموما جون سے سبتمبر تاکہ کھولا جاتا ہے سال کے باقی مہینے خطرناک لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے یہ راستہ مکمل طور پر باندھ رکھا جاتا ہے نمبر پانچ اسٹور روڈ دوستو اسٹور گلگت بلتستان کی مشہور جگہ ہے جہاں جانے والا راستہ پاکستان کی خطرناک ترین سڑکوں میں شمار کیا جاتا ہے اس روڈ کی ٹوٹل نمبائی ایک سو پندرہ کلومیٹر ہے اسٹور کی طرف جانے والے اس راستے کا بہت تھوڑا حصہ ہی پکی سڑک پر مشتمل ہے زیادہ تر حصہ کچھا ہے اس لیے یہاں زیادہ تر جیپیں ہی چلائی جاتی ہیں جن کے ڈرائیور بھی وہاں کے مقامی لوگ ہی ہوتے ہیں اس روڈ کے ایک طرف انچے پہاڑ اور دوسری طرف گہری کھائی میں بیتا دریار رائی سے کسر بھی نکال دیتا ہے اور یہ روڈ موسم گرمہ میں ہی صرف کھولی جاتی ہے نمبر چھے بولان پاس یہ روڈ سوبہ بلوچستان میں واقع ہے اور افغانستان بارڈر کے نہائیتی قریب ہے سطح سمندر سے پانچ ہزار آٹھ سو چراسی فٹ بلندی پر واقع یہ سڑک ایک انتہائی دشوار گزار سڑک ہے جو کسی بھی بہترین ڈرائیور کے لیے کڑا امتیان ثابت ہو سکتی ہے اٹھ سو بیس کلومیٹر اس لمبی روڈ پر کئی ریلوے ٹریکس اور خطرناک پول بھی مجود ہیں نمبر ساتھ خنجراب پاس روڈ سطح سمندر سے پندرہ ہزار پانچ سو اٹھائی فٹ بلندی پر واقع یہ روڈ پاکستان اور چائنہ کے بارڈر پر واقع ہے جو سال کے چھے سے آٹھ ماہ تک تو برف سے ڈکی رہتی ہے گویا یہ روڈ پکی ہے مگر اس پاس تک پہنچنے کے لیے رستے میں مجود کھائیوں کا ایک سلسلہ اس روڈ کو پاکستان کی ساتھویں خطرناک ترین روڈ بناتا ہے سنو فالنگ کی وجہ سے اس روڈ کو دونوں سائٹ پر برف کے تھیلے بنے ہی رہتے ہیں جو اس روڈ کو سلپری بھی بناتے ہیں